بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج ہم مزیدار سے شوارما رائس بنانے جارے ہیں جو نیو جاگ کے بہت زیادہ مشہور ہے تو چلے فرنس اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں ہم گھر پہ ہی ریڈی کر رہے ہیں میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ہر چیز ایک جیسی برابر لے لیا ہے یعنی ایک ایک ٹی سپون سب چیزوں کو میں نے لے لیا ہے یہ ہمارے پاس لال مرچے ہیں اس کو بھی میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے یہ پیپریکا بھی ایک ٹی سپون ہے کٹی ہوئی لال مرچے زیرا اس میں ادرک یعنی جنجر گارلک اور آنین پورڈر مکس کیا ہوا ہے یہ تینوں بھی ایک ہی ٹی سپون ہے یعنی تینوں کو ملا کر ہی میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے نمک نمک میں نے بھی ایک ٹی سپون لیا ہے اور یہ آریگنو ہے اس کو بھی ایک ٹی سپون میں نے لے لیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا تو چلے آپ چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں نے چکن لے لیا ہے اب آپ جتنا بھی مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی مسالہ لے سکتے ہیں اگر کام کھانا چاہتے ہیں تو کام بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ٹی سپون لے لیا ہے یہ دو ٹی سپون اور یہ تین ٹی سپون میں نے ٹوٹر اس میں ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی اب میں اس میں آل بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون بھار کے تقریبا جو اینا آلی ویل کا میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون لیمن جوس بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ٹماٹو پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے بس ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھے سے مرینیٹ ہو گیا اب اسے تقریبا ہم ایک سے ڈیٹ گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں فرنس ہمارا چکن جو وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم ان کے اوپر لگا دیں کیونکہ میں اسے ایر فرائر میں بنا رہی ہوں اگر آپ ایر فرائر میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ اسی طرح سے میں نے سٹک کو کاٹ لیا تھا میرے پاس بڑے سائز کی تھی تو میں نے اسے آدھا کر لیا ہے کیونکہ یہ ہی فٹ ہوگی اس کے اندر اسی لیے اگر آپ اوپن میں بنا رہے ہیں تو بہت بھی بیسٹ ہے آپ اسی طرح سے اس کے اوپر لگا کے تو اسے اوپن میں بیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوپن یا ایر فرائر نہ ہو تو بہت ہی سمپل ہے آپ اسی طرح سے سٹک لے کے یہاں پہ آپ نے سارا اس پہ میٹ لگا لینا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے آنین ایک کاٹ کے تو اس کا پیس لگا لیجی گا اس سے کیا ہوگا کہ یہ نیچے گرے گا نہیں گوشت اور اسی طرح سے ٹہرا رہے گا اور ایک بڑے پتیلے میں آپ اسے گرم کر کے جیسے ہم کیک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو ویسے ہی آپ ایک پتیلہ لیں گے تو اس کو اسی طرح سے سٹک کو اس طرح کھڑا کر دیں گے تب بھی آپ کا ویسے ہی ریڈی ہوگا جیسے کہ اوون میں ریڈی ہوتا ہے نہیں تو اس کا دوسرا سمپل سا علاج ہے کہ ہم اسے ایک پین میں تھوڑا سا آئی لیٹ کر لیں اور اسی طرح سے اس کی اوپر سٹکس لگا گی اس کو ہلکا ہلکا سا پکا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے تو بہت اچھے سے یہ پک جائیں گے تو چلے سٹکس کے اوپر اس کو ہم لگا دیتے ہیں ان پیسیز کو اسی طرح سے میں سارے کے سارے پیسیز اس کی اوپر لگا لوں گی اس طرح سے اس کو سب کور کر دیں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری اسے سٹکس کے اوپر لگا لیا ہے اب اسے ہم ایئر فرائر میں رکھ لیتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے کچھ لگا لیا اسے اب ہم پکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں تو فرنڈز اب تک ہمارا چکن ہوتا ہے تب تک ہم چاول بھی ریڈی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے دو ٹی سپون آئل کے ایڈ کر دی ہیں اس میں اب ہم تھوڑا سا گارلک ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے گارلک یعنی ایک کلوپ کو ہی میں نے بہت ہی فائن چاپ کر لیا ہے سکوائٹ کر دیں گے تو بہت گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو پکائیں گے تو بس فرنڈز اسی کے ساتھ ہی میں ایک ٹی سپون ٹی سپون ٹی پیسٹ ڈال رہی ہوں ہلکا سا اسے مکس کر لیں گے یہ وہی مسالہ ہے جو ہم نے چکن پر گایا تھا جو ہم نے گھر میں ریڈی کیا ہے گھر میں تو یہ میں ایک ٹی سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ ہی یہ میں چکن کیوپس بھی ایڈ کر رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پانی بھی میں ایڈ کر رہی ہوں میں ایک کپ چاوال جوز کر رہی ہوں تو اسی حساب سے میں نے پانی لیا ہے آپ جتنے بھی چاوال استعمال کر رہے ہیں اسے حساب سے آپ پانی ایڈ کر لیجئے گا میں اب اس میں ایک کپ سے زیادہ پانی ایڈ کر رہی ہوں جیسے اسے اوبال آئے گا تو اس میں ہم چاوال ایڈ کر دیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں چاوالوں کا اچھے سے اوبال آ گیا اس میں ہم چاوال ایڈ کر دیں گے چاوال میں نے آدھا گھنٹ پہلے ہی بھی گھو دیئے تھے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پھول گئے ہیں بس اس کا پانی جیسے ہی ڈرائے ہوگا اسے دس منٹ کے لیے ہم دھم پہ رکھیں گے تو چاوال ریڈ ہو جائیں گے تو فرنس جب تک ہمارے چاوال ریڈ ہوتے ہیں ہم سیلٹ بھی ریڈ کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی سیلٹ ہو آپ کو لے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں انہوں نے بس بہت زیادہ سیلٹ استعمال کرتے ہیں جب بھی ہم شوارما لیتے ہیں خلال ریڈ اینو pessoas ہیں بہت زیادہ مختلف قسم کے مرے پاس جو بھی تھے یعنی جانب کرب ہو جائیں گے کیبچ میں دونوں اور سیلٹ ہوں بھی سکتے ہیں اور اس کے پاس کربوں میں اور سفرک پھو کربوں میں اور کوکمبر تھی دوسرا ہی Lapisail Strength ہے باہر نہیں جائے سرکی لازے اور everytime مھی اپنے مکس کر گئے کے ایک ہم الیام representation تھا ہے عیده ثمت ہی مکس کرنا اس کے معنی کریں اور ساتھ میں میں نے یہ تھوڑے سے سپیچ جنے بھی لے گئے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہوں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی مسالہ نہیں ایڈ کیا کچھ نامہ کچھ کالی مرچے نہیں ایڈ کی کیونکہ جب ہم سیلڈ بگرہ وہاں سے باہر سے لیتے ہیں تو بلکل سادہ سوڑے اس میں ایڈ کر کے دیتے ہیں شوارما رائز میں تو ہم نے بھی اسے سادہ ہی رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا پانی وہ جو ڈرائی ہو گئے اسے اب ہم کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم ساس بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون کیچپ لی ہے اس میں ہاتھ ساس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ سپائسی ہے اس لیے آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے کہ کتنا سپائسی کھانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ساتھ ہی میں اس میں مائنیز بھی ایڈ کر دوں گی تو بس اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنس یہاں پہ میں اپنی پساند کا جو ہے نا یہ ساتھ میں ڈرائسنگ بھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی ڈرائسنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ساس اسی اب ہم رکھ لیتے ہیں سائیڈ پہ تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے چاول بھی ریڈی ہو گیا تو چلے اب ہم اسے ڈیش آوٹ کرتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم بزار سے شوارما لیتے ہیں تو وہ جو جیرو ہے اس کو اتار کے وہ ساتھ ساتھ پکتا جاتا ہے اتار دے جاتا ہے تو کیونکہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو میں اسی سٹائل میں اس کو اسی طرح سے کاٹ روں گی اس کو اس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے سے اس کے سارے پیسیز کر لیتے ہیں تو فرنس ہم نے کچھ اس طرح سے پیسیز کر لی ہیں تو اسی طرح سے وہ بزار میں دیتے ہیں تو ہم اسی طرح سے اسے ڈالیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزے دار سے شوارما رائس ریڈی ہو چکے ہیں بزار میں وہ بلکل اسی طرح سے وہ پیک کر کے ہمیں دیتے ہیں میں نے ویسے بھی بلکل آپ کو بنا کے دکھا دیا نیچے وہ چاول ڈال دیتے ہیں اوپر سیلڈ ساتھ پی چکن اور فرائز اور اس طرح سے ساس ڈال کے دیتے ہیں بہت مزے گی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے گھر کے سٹائل میں ہم نے بنایا ہے جو بہت ہی دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں آپ کی چائز آپ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو میری بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ